سو ہیلو گائز جیسے آپ سبھی لوگ سواگتا ہے آپ سبھی گائے ایک اور دھماگدار مائنکرافٹ ویڈیو میں آج ہم مائنکرافٹ میں بنانے والے ہیں لاوہ فارم اور گائز اس لاوہ فارم سے آپ انلیمیٹڈ ٹائم کے لئے لاوہ لے سکتے ہیں اور گائز لاوہ کی ہمیں ضرورت کی ہوتی مائنکرافٹ میں وہ تو آپ چانتے ہیں کہ ہم اس سے انلیمیٹڈ فیول کی طرح ہے جو ہے لاوہ کو یوز کر سکتے ہیں فرننس کے اندر سو ایک لاوہ بکٹ ہے وہ سکسٹی پور جو ہے وڈ بلوکس کے برابر ہوتی ہے سو چل گئے ابھی ہم شروع کرتے ہیں لاوہ فارم کو بنانا اور لاوہ فارم کو بنانے کے لئے جن جن چیزوں کے ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا سو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں لاوہ فارم کو بنانا سو ایج اس فارم کو بنانے کے لئے ہمیں دس ٹرٹ بلوک کو کھوڈنا پڑے گا ایک لائن میں تو تین ہو چکے ہیں چھار پانچ چھے ساتھ آٹھ اور یہ دس دس ڈر روک کھوڈنے کے بعد ہمیں ہمیں رکھنے ہیں کوڑڈرن دس کوڑڈرن رکھنے ہیں اور کوڑڈرن گائز آپ کو بلیجر ہے کوئی بھی بلیجر آپ کے آس پاس ہوگا تو اس میں بل سکتے ہیں ورنہ آپ آئرن سے کوڑڈرن کو بنا لینا تو گائز کوڑڈرن بننے کے بعد ہمیں جو ہے سٹون لینا ہے اور سٹون سے ایک شیف تیار کرنے ہیں جو ان کے اوپر ہے جو سائیڈ میں دو بلوک اوپر ہونے چاہیے اور جو ہے نیچے کی سائیڈ ہے گائز ان کوڑڈرن کے اوپر جو ہے ایک سٹون اوپر کی طرف ہونا چاہیے ہمیں کچھ ایسے شیف تیار کر رہے ہیں جل سے جل تیار کر لیتے ہیں اس شیف کو سو ابھی یہ شیف کچھ ایسی ہو گئی ہے تو ابھی اس شیف کو ہمیں کنٹینیو کرنا ہے لبکہ دس پلوک تک سو جل سے جل سے جل سے کنٹینیو کرتے ہیں دس پلوک تک سو گائز اس فارم کو بنا کیوں رہی مائنکرافٹن اس کے پیچھے گریئے سے نہیں ہے کی گائز ہم اس فارم کا یوز کرنے والے ہیں انلیمیٹڈ فیول کے لیے سو گائز اس فارم سے ہم انلیمیٹڈ لاوہ لیں گے اور اسے ہم فرنیس میں ڈالیں گے اور فرنیس میں پھر ہمیں لکڑیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جس سے ہم انلیمیٹڈ ڈال ٹائم کے لیے وہاں فیول کی طرح ہے اس لاوہ فارم کو یہاں پر میں ایک چیسٹ پہ رکھوں گا جس میں میں امٹی بککٹ سک ہوں گا جیسے یہ کوڈرینڈ بھرے گا تو میں اس میں اسے لاوہ بکٹ سے اسے لاوہ نکال گیا سو ابھی ایک ایسی شیف ہے اسے دوسری سیڈ سے اسے کلوز کر دیتے ہیں سو ابھی یہ میں نے کلوز کر دیا ہے یہ کچھ ایسی شیف ہم نے یہاں پر تیار دیا ہوں گی تو اس سائیڈ سے لگائی دیتا ہوں گا یہ اچھا لگ رہا ہے سو ابھی ہم دوسری سائیڈ یہاں پر دس پلوک تک کرنا تھا میں نے تھوڑا ایک جانو لگا دیا تو ابھی اس سائیڈ سے بھی تھوڑا اس کو ٹھیک کرتے ہیں سو گائز یہ ہمارا جو ہے فارم کا جو ہے لگ بگ آدھا بن کر کمپریٹ ہو چکا ہے ابھی ہمیں چین لاؤا بکٹ اور لاؤا بکٹ کو گائز ابھی ہم ڈالنے والے ہیں اس کے اوپر سو گائز لاؤا ہے وہ دیرے دیرے رس کر جو ہے نیچے جائے گا ہمیں دس لاؤا بکٹ کی ضرورت پڑے گی تو ابھی ہم دس لاؤا بکٹ اس میں ڈال رہے ہیں سو گائز لاؤا یہاں سے جو کوبل سٹون ہے اس میں سے رس رس کر نیچے جائے گا اور ڈریفٹ سٹون سے وہ گرے گا ان میں کولڈرن میں اور کولڈرن سے پھر ہم اسے جو ہے نکال لیں گے لاؤا بکٹ سے مطلب سمپل بکٹ سے اسے پھر ہم لاؤا بکٹ میں ڈال لیں گے سو گائز یہ ہمارا جو رس کرنیچے لاؤا گرنا سٹارٹ ہو چکا ہے تھوڑا تھوڑا لیکن بھائی ابھی ہمیں ڈریفٹ سٹون لگانا پڑے گا ڈریفٹ سٹون لگانے سے یہ فارم کام کرے گا سو گائز ڈریفٹ سٹون آپ کو کسی بھی کیو کے اندر مل جائے گا لیکن بھائی اس کو ڈھوڑنا سچ میں بہت ہی زیادہ مسکل ہے اگر آپ کو ملے ڈریفٹ سٹون تو ان سے بھائی سمال کر رکھ لینا میرا اگر بھی چلیر ہے اگر آپ کو جو ویلیجر ہیں ان سے بھی ڈریفٹ سٹون لے سکتے ہو یہ گو میں ڈریفٹ سٹون کر گے تو آپ کو وہاں سے بھی ڈریفٹ سٹون لگا دیکھتا ہوں اور اس کے بعد بیجر میں یہاں پر لگا دیکھتا ہوں ڈرٹ سو گائز سبی کر نیچے ہمیں ایسے ڈریفٹ سٹون لگانا ہے اور ابھی ہمارا جو فارم ہے وہ بلکل بن کر ریڈی ہو چوبا ہے یہ ایک سائیڈ میں میرا ایکسٹر لگ دیا اور دوسری سائیڈ میں ایکسٹر لگا دیا ہے جو ان دوں کو ہٹا دیتے ہیں اور ابھی ہمارا فارم بلکل ٹھیک سے کام کر رہا ہے ابھی ہمیں بس ایک کام کرنا ہے یہ جیسے ہی بھریں گے ان میں سے میرے کو چیسٹ سے بکٹ سے مجھے بس لابا نکالنا ہے اس کو کولڈرن سے ابھی بیٹ کرتے ہیں ان کا بھرنے کا سپس میں تھوڑی دیر میں آ تو میں نے دیکھا بھائی میرا ایک جو ہے یہ لاوہ بکٹ میں ایک میں جو ہے وہ آ چکا ہے لاوہ اور بھائی دیکھو دوسرا بھی ہمارے میں بھر چکا ہے یہ کولڈرن ابھی بس ہمیں ایک بکٹ لینے ہیں اور اسے نکالنا ہے سو بھائیس یہ فارم آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے بتائیں اور یہ ویڈیو اچھے لگی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو بھی سسکرائب کرنا تینکیو خوپی پوچے